آزاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق خیدر نے یورپی یونین کی وزارت خارجہ کے ہیڈ آف کیبنٹ سے ملاقات کی اور انہیں مغبوظہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی وزیراعظم آزاد کشمیر چیرمین کشمیر کانسل ای یو کی دعوت پر کشمیر ای یو ویک کی تقریبات میں شرکت کے لیے یورپین دارالحکومت کے پانچ روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں گزستہ چار روز میں وزیراعظم نے دو بین لقوامی کانفرنسوں میں شرکت کی اور کشمیری ڈائیسپورا کی جدوجہت، وسائل کی کمی، مغبوظہ کشمیر میں پیلٹ گن کا استعمال اور کال قوانین کے نفاظ پر تفصیل سے بات کی ان کانفرنسوں میں عراقین یورپین پارلیمنٹ جین لیمبرٹ، انتھیا میکنٹائر، جولی وارٹ، افضل خان، سجاد کریم، امجد بشیر کے علاوہ یورپ بھر سے کشمیری ایکٹیویسٹ اور دانشفر شریک ہوئے وزیراعظم نے اپنی حکومت کی ان پالیسیوں کو بیان کیا جو کشمیر کی آزادی کے لیے وہ کر رہے ہیں اندوستان کے اپنے مسائل، پاکستان کے اپنے مسائل چونکہ پھر بائی لیٹرلزم آ گیا دنیا نے اس پر بات کرنی چھوڑ دی تو جس کے وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ پسے پوچھ چلا گیا ابھی جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے یہ اثر نہ ہو اس کے مسئلے کو جو ہے نہ یہ اس کے صحیح خطوط پر استوار کیا جارہا برسلز میں کشمیر ایجوویک کے سلسلے میں ثقافتی اور سیاسی حالات کی اکاسی کرنے والی پندرہ روزہ نمائش بھی جاری ہے یہ ایکزیبیشن جو ہے یہ دو ویک جاری رہے گا اور اس میں یہاں کیونکہ یورپین کمیشن کے لوگ اور یورپین پارلیمنٹ اور یورپین انسٹیوشن کے لوگ جو کانفرسے کریں گے ان پندرہ دن کے دوران وہ یہ سارے جو ہماری ایکزیبیشن ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں آٹھوے کشمیر ایجویک کی سرگرمیوں نے یورپ میں کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا ہے خالد امیر فاروقی جیو نیوز برسلز